بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں درو شریف پڑھنا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ جیسا کہ فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر پندرہ سفن نمبر دو سو انچاس پہ بھی آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ناپاکی سے مراد وہ ناپاکی جس پہ آدمی پہ گسل ضروری ہو جاتا ہو جیسے حیض ہے یا نفاس ہے یا جنابت ہے ان پہ احتلام اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی پہ گسل ضروری ہو جاتا ہے تو اگر کوئی ایسی ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کے لئے شریعت میں حکم بتا دیا گیا کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے یہ کام نہیں کر سکتا کون کون سے کام کیونکہ کرنے والے کام بہت سارے ہیں ایک شریعت کا مجاز ہے وہ سمجھئے گا جہاں پر تفصیلات ہیں نا وہاں پر شریعت کیا کرتی ہے ایک ایسا پہلو اپناتی ہے جو مختصر بات میں مختصر الفاظ میں کئی سارے مسائل حل ہو جائیں انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے ناپاکی کے حالت میں کون کون سے کام کر سکتے ہیں بہت سارے کام ہیں کئی سارے کام ہیں لیکن کون کون سے کام ہم نہیں کر سکتے وہ تھوڑے سے کام ہیں وہ مطلب گنے چنے پانچ چھے آٹھ دس کام ہیں ان کا کرنا جائز نہیں ہے اب شریعت نے اس مختصر کام کو بیان کر دیا لہٰذا اس کے علاوہ اور جتنے کام ہیں سب کے سب جائز ہیں اب وہ جو جتنے کام شریعت نے بیان کیا ہے جیسے تواف کرنا نماز پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا یہ سب جو ہے تفصیلات بہت ساری ہیں اس پر میں بھی ہاں بحث نہیں کر رہا ہوں تو ان کاموں کو شریعت نے بیان کر دیا اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں سب جائز لہٰذا ان کاموں میں دروش شریف داخل نہیں ہے لہٰذا ناپاکی کی حالت میں دروش شریف کا پڑھنا بلا کراحت بلا تردد جائز ہے اب وہ درود پاک چاہے وہ درود ابراہیمی ہو ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں چاہے وہ کوئی الگ سے دروش شریف ہو ہر طرح کے دروش شریف کا پڑھنا جائز ہے وہ بھی بلا کراحت مقروبی مت سمجھئے گا بلکل جائز کیونکہ اگر منع ہوتا تو حدیث میں منع آ جاتا اللہ کے رسول منع کر دیتے صحابہ منع کر دیتے لیکن کسی میں بھی اس پہ نہیں وارد نہیں ہے لہٰذا بلکل جائز ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں